السلام علیکم قرآن ترجمہ سورہ الجمعہ آیات ایک تا گیارہ سورہ المنافقون آیات ایک تا گیارہ سورہ تغابن آیات ایک تا اٹھارہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے بادشاہ ہے نہایت مقدس زبردست اور بڑی حکمت والا وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول خود انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اللہ کی آیات اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی اور سکھاتا ہے ان کو دانائی اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو انہی میں سے ہیں ابھی نہیں ملے آ کر ان کے ساتھ اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ اتا کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل بنایا گیا تھا تورات کا مگر پورا نہ کیا انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو اس گدے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابیں بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو ان سے کہیے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تم میں گھمند ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے اور ہرگز نہ تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی بس سبب ان کرتوتوں کے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو ان سے کہیے بلا شبہ وہ موت جس سے بھاگ رہے ہو تم وہ تو ضرور آ کر رہے گی تمہارے پاس پھر پیش کیے جاؤ گے تم اس کے حضور جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا پھر وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب اعظان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دور پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خریدو فروخت یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل اور یاد کرتے رہو اللہ کو کفرت سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو اور جب دیکھتے ہیں تجارت اور جب دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے سورہ المنافقون آیات ایک تا گیارہ عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب آتے ہیں تمہارے پاس منافق تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تم اللہ کے رسول ہو اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق قطن جھوٹے ہیں بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال اور اس طرح روکتے ہیں یہ اللہ کی راہ سے یقیناً بہت ہی بری ہیں وہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے ایک کفر کیا انہوں نے اس لیے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر سو یہ کچھ نہیں سمجھتے اور جب دیکھو تم انہیں تو بڑے اچھے لگیں گے تمہیں ان کے جسم اور اگر بات کریں تو تم سنتے رہ جاؤ ان کی باتیں ایسے ہیں گویا کہ وہ لکڑی کے کندے ہوں جو دیوار کے ساتھ چندیے گئے ہوں سمجھتے ہیں یہ ہر روز سمجھتے ہیں یہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف یہی حقیقی دشمن ہے لہٰذا تم ان سے بچ کر رہو ان پر اللہ کی مار یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ مخفرت کی دعا کریں تمہارے لئے اللہ کے رسول تو گھماتے ہیں اپنے سروں کو اور دیکھو گے تم انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں آنے سے بڑے گھمنڈ کے ساتھ برابر ہے ان کے لئے دعا مخفرت کرو تم ان کے لئے یا نہ کرو دعا مخفرت تم ان کے لئے ہرگز نہیں بکشے گا اللہ ان کو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو ساتھ ہیں رسول اللہ کے تاکہ منتشر ہو جائیں وہ حالانکہ اللہ ہی مالک ہے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں اگر ہم واپس پہنچ جائیں مدینے میں تو ضرور نکال دے گا وہ جو عزت والا ہے وہاں سے زلیل کو حالانکہ اللہ ہی کے لئے ہے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے لیکن منافق نہیں جانتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے اور جو کرے گا ایسا سو ایسے ہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو اس سے پہلے کہ آجائے تم میں سے کسی کی موت کیوں نہ محلت دے دی تُو نے مجھے تھوڑی سی تاکہ میں صدقہ دیتا اور ہو جاتا شامل صالح لوگوں میں حالانکہ ہرگز نہیں محلت دیتا اللہ کسی شخص کو جب آ جاتا ہے اس کا وقت مقرر اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان عامال سے جو تم کرتے ہو سورہ تغابن آیات ایک تا اٹھارہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کی ہے بادشاہی اور اسی کیلئے ہے حمد اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ ان عامال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اسی نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین برحق اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال بھی کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے پھر چکھا انہوں نے مزا پھر چکھا انہوں نے کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر لیکن انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مو پھر لیا اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز لائکِ حمد و سنہ دعویٰ کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ مرنے کے بعد ان سے کہیے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤگے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے اس دن جب اکٹھا کرے گا وہ تمہیں حشر کے دن یہی ہوگا دراصل ہر جیت کا دن اور جو ایمان لیا اللہ پر اور کیے اس نے نیک عمل جھار دے گا اللہ اس کے گناہ اور داخل کرے گا اسے ایسی جنتوں میں کہ بہر رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یہ لوگ اہل دوزخ ہیں ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے نہیں پہنچتی کوئی مسئیبت مگر اللہ کے ازن سے اور جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر ہدایت بخشتا ہے اللہ اس کے دل کو اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی لیکن اگر تم مو مورتے ہو تو بس ہے ہمارے رسول پر پہنچا دینا واضح طور پر اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور اللہ ہی حد اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہلِ ایمان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تشمن ہیں تمہارے سوہوشیار رہو تم ان سے اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ وہ ہے جس کے پاس ہے عجرِ عظیم سو ڈرتے رہو اللہ سے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو بہتر ہیں تمہارے حق میں اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالت سے سو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے اگر کرز دو تم اللہ کو کرزِ حسنہ تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہارے اور اللہ ہے بڑا قدردان اور بردبار جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا زبردست اور بڑی حکمت والا